اسلام علیکم عارف علوی صاحب نے مسترد کر دی دس دن کے بعد مسترد کر دی کہ میں پنجاب کا گورنر تبدیل نہیں کرتا پھر تعلوم کے مطابق دوبارہ ایک سمری بھیجی جو جس کے لیے پھر دس دنوں اس کو دیئے گئے اور آج پھر اس نے مسترد کر دی یہ دیکھیں کتنا بڑا آئینی بہران پیدا ہو گیا ہے کتنی بڑی شتانی اور مکاری یہ کر رہے ہیں عمران خان کا یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ اس کا ویجن ہے عمران خان کا کہ اگر میں وزیر اعظم نہیں ہوں تو کوئی بھی یہ نون لیگ کا تو وزیر اعظم برداشت سے ہی باہر ہے یہ سارا چیخیں بھی اس کے جو ساتھے میں اسمان پہ جا رہی ہیں وہ اس لیے کہ جس کو یہ چور ڈاکو کہتا تھا وہ وزیر اعلا اور وزیر اعظم بن گئے ہیں اور بغیر کسی الیکشن کے بن گئے ہیں اور دیکھتے دیکھتے ایسے میں جناب کس ہے پارینہ بن گیا ہوں میری گرفتاری کی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ نہ بہتر گئے ہیں پاگل ہو گئے ہیں نفسیاتی مریض پہلے بھی تھا آپ ڈبل ہو گئے ہیں تو یہ اس لیے اس نے صدر علوی کو کہا ہے کہ جناب تم ڈٹ جاؤ اور کوئی آئین قانون کی بات نہیں ماننے پہلے یہ گورنر سرور کے ذریعے کرنا چاہ رہے تھے تو اس وہ رکاوٹ ڈال رہا تھا اس نے کہا جی میں گورنر سر ہوں پنجاب کا لیکن میں ایسی باتیں نہیں کرنا چاہتا جس کی وجہ سے عمران رہا نے اس کو فارق کر دیا عمران نے کسی سے کوئی پوچھ رہا ہوتا ہے یہاں تو چودہ پارٹی ہیں جلاس بلاتی ہیں کہ جی ہونکی کریے جی سب انہوں نے نجاز حرکتیں کی ہیں تین دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا انہوں نے حلف نہیں لیا وزیر اعلیٰ پنجاب کا ٹھیک ہے کتنے افسوس کی بات ہے یقین کرو کتنے افسوس کی بات ہے لیکن اس لڑلے کو کوئی پوچھنے والا نہیں آج یہ جو صدر علوی نے بات کی ہے نا یہ انتہائی غیر قانونی بات اس نے کر دی ہے اب قانون یہ کہتا ہے کہ جب وزیر اعظم کی سمری ایک دفعہ مسترات ہو جائے اور پھر دوسری دفعہ بھی مسترات ہو جائے تو جو نام وزیر اعظم نے دیا ہے وہ خود بخود گورنر کا وہ عوضہ اس کو مل جاتا ہے اب ہمارے حساب سے یہ ہے کہ کل کے بعد جو یہ عمر سرفراز چیمہ ہے یہ گورنر نہیں ہے قانون کے مطابق ہم بھی قانون کے طالب علم ہیں آج آپ نے آزم نظیر طاردی صاحب کی بھی بات سن لی ہے کہ یہ کوئی صدر والا نظام نہیں ہے صدارتی نظام نہیں ہے یہ وزیر اعظم کا نظام ہے یہاں زیادہ ساری باتیں وزیر اعظم کی معنی جاتی ہیں وہ جو صدر ہوتا ہے ایک نمیشی عوضہ ہوتا ہے نمیشی عوضہ ہوتا ہے اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے بالکل کسی قسم کے تو آج اس نے یہ انکار کر کے تو رولہ ڈالنے کی کوشش کر دی ہے اب کل مسلم لیگ نون والے اگر زبردستی گورنر رہوس میں داخل ہوتے ہیں اور وہ آگے سے نہیں نکلتا یہ اور وہ وہ اب گورنر نہیں رہا کل کے بعد نہیں رہے گا تو اس سے آپ دیکھ لیں کس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں اور یہی حالات عمران خان چاہتا ہے کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ میں نہیں ہوں تو کوئی بھی نہ رہے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صدر پاکستان کے خلاف بھی امپیچمنٹ جاری کی جائے اور اس کے اوپر ہومبر کر کے تو تھرڈ مجارٹی کا کر کے اس کو فارق کیا جائے اور کل ہمارے قانون کی نظر میں عمر سرفراد چیمہ گورنر نہیں رہے گا گورنر وہی ہے جو وزیراعظم نے کہہ دی ہے اس ملک کا چیف اگزیکٹیو وزیراعظم ہے ان کو عدالتوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کال وہ جائے گورنر اور وہاں پہ وزیراعظم گورنر ہاؤس میں جا کے بیٹھے اور پھر اس کا جو ہے وہ قومی اسمبلی کا جو سپیکر ہے اس کو ریکویسٹ کی جائے اور وہ اس کا حلف لے جب نہیں لیتے صدر نہیں لیتا حلف گورنر نہیں لے رہا تھا حلف تو کیا کرتے جی ہم کیا کرتے بتائیں الیکٹڈ بندے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں ان کا حلف ہی کوئی نہیں لے رہا یہ یہی غیرہ انہی حرکتیں ہیں نا اس کے اوپر ان کی گرفتاری بنتی ہے جناب علی یہ گرفتاری بنتی ہے گورنر کی بھی اور گرفتاری بنتی ہے عمران خان کی بھی جو پیچھے سے ڈورییں ہلا رہے ہیں اور وہ کہتا ہے میں تو نہیں ہوں نا یہ علوی کو بھی اس کے اوپر بھی آرٹیکل سکس لگے عمر سرفراد چیما کے اوپر بھی آرٹیکل سکس لگے باقی دو بچے جائیں گے شیدہ ٹلی وغیرہ تو ان کے اوپر آرٹیکل سکس لگنا چاہیے اور یہ جو انہوں نے نیا آئینی بہران آج پیدا کر دیا ہے دوبارہ صدر پاکستان نے تو اس کا بھی کوئی حل سوچنا پڑے گا اور اس کو بھی جو ہے نا ایوان صدر سے نکالنا پڑے گا قانون کے مطابق ٹھیک ہے عدالت میں بھی جانا ہے تو جائیں لیکن کل ہماری نظر میں وہ گورنر نہیں رہا کل سے وہ گورنر نہیں رہے گا یہ بہت بڑا بہران ہے اور اس کے علاوہ آج جو شباہ شریف صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی ہے اسمبلی میں اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان بدنیتی سے بدنیتی سے بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ جو سراج الدولہ کا کمانڈر انچیف تھا کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کمانڈر انچیف ہے بھی صحیح کہ نہیں جو کمانڈر انچیف تھا وہ میر جعفر تھا اور اس نے غداری کی تھی سراج الدولہ کو اپنے آپ کو وہ سراج الدولہ بنا رہے ہیں اور ہمارے کمانڈر انچیف کو میر جعفر کہہ رہا ہے میر جعفر کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اس لیے اس کو جو ہے نا وہ نہیں بخشنا چاہیے اور اس کے خلاف قانونی کاروائی ہو اور ان کو کل گورنر ہاؤس سے خارج کر دینا چاہیے ٹھیک ہے گورنر ہاؤس سے ان کو فارق کریں زبردستی فارق کریں یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہاں وہ بیٹھے وہ غیر قانونی ہتھکنڈے استعمال کر رہے ہیں ان کو نام بخشا جائے جب تک اس کو گرفتار نہیں کریں گے یہ ایسے ہی کرتا رہے گا اس کا صرف حال یہی ہے کہ اس کو فوری دور پہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے نہ یہ آئین کو مان رہے نہ قانون کو مان رہے نہ فوج کے خلاف باتیں کر رہے عدلیہ کے خلاف باتیں کر رہے تو عدلیہ دیکھیں کتنی ڈپریس ہوئی ہوئی ہے آج کی شیخ رشید ولی گفتگو سے آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا تو اس کو لگام دی جائے اس کا صرف یہی حال ہے ورنہ یہ ملک کو بہت بڑا نقصان دے گا ٹھیک ہے